ست صاحب ست گردیو کی جائے بندی چھوڑ کبیر صاحب جی کی جائے بندی چھوڑ گریب داست جی مہارات جی کی جائے سوامی رام دیواندی گردیو مہارات جی کی جائے ہو سرو سنتوں کی جائے سرو بغتوں کی جائے دھرمی ترسوں کی جائے شری کاسی دام کی جائے شری صدانی دام کی جائے شری کروتھا دام کی جائے شری بڑھولا دام کی جائے ست صاحب بچو پرمپتہ پرماتمہ کبیر جی کی عصیم رضا سے اپنے کو اپنے گھر کی جانکاری ہوئی ہے اب لگن لگی ہے اپنے کو اپنے گھر جانے کی اتنا گیان سمجھ گئے اتنے پرمان دیکھ کے سامنے وقتی بھی گیان کو سن رہا ہونا کتیان پڑو وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ سلسمز ہمارے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے اور اب اس کا سمادان پتہ لگ گیا پھر تو سمادان کا گیان نہیں تھا ہم کال کے جال میں کچھ جگڑ رکھے ہیں جگڑے پڑے آپ کتنے اپنے آپ کو سوپنٹر سمجھتے ہو اور کتنے سکھ مان رہے ہو یہ ایک انہیں کا ایک دلے کا سکھ نہیں ہے تین لوگ کا راج زیزیب کو کوئی دے لاکھ بدائی کیا کرے جہاں نہیں نام سے نہیں یعنی بگتی نہیں کرتا اور بگتی بھی سچی نہیں کرتا سدھ پورش کی تو کہتے ہیں تین لوگ کا راج پرتوی لوگ پاتال اور سڑھگی لوگ ان تینوں لوگوں کا راج بھی پرابطے جاوے ہیں تو ابھیوں ایک دلے گا آدمی نہیں دو کوڑی گا جیو ہے جب بگتی نہیں کرتا پرماتما کی ست بگتی کوئی کرو راجہ کرو رنگ کرو زنتہ کرو چاہے سیٹھ کرو مزدور کسان کرو دکاندار کرو سب کو رام ملے گا سب کو ست لوگ پرابطی ہوگی پر مریادہ میں رہنا ہوگا ابھی تک اپنے کو سچی بگتی نہیں ملی سچا گیان نہیں ملا تھا ہم بہت تڑفتے تھے پرماتما کے لئے بٹکتے بھی تھے لیکن کہیں بھی راستہ نہیں گیا آخر میں ناستک ہونا شروع ہوگئے تھے ناستک اور اس کا پرواہ آپ دیکھ بھی سکتے ہو گاؤں کے گاؤں کہیں پر بھی کوئی رام نام کی چرچہ کرنیات بھی نہیں پاؤ گا وہ الگ بات ہے کئی تو وہ آراتا ہے کوئی میلا ہویا وہ دن وقت تھا ٹیک ہوا کوئی کوئی نہ پرماتما نے یاد کرنی ہے نہیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ برے انسان ہے یہ بھی نہیں ہے کہ یہ اچھے انسان نہیں ہے ایک نمبر کے آدمی ہیں اپنے دھرم کرم کو خوب اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں لیکن گلت سادکوں نے اور گلت پرچارکوں نے ایسا کام کر دیا وہ بھگتی کرتے کرتے بھی تنے کرم بگڑ گئے انسان کا بھگت کا بھگتی سے مو ٹوٹ گیا آس تھاٹ گئی گروہں گام بگاڑے سنگتوں گروہں گام بگاڑے ایسے کرم جیب کا لگی اب جڑے نہیں جاڑے ایسے اٹھے رستے لگی سارے کسائیں ایک نہیں پورے وشوہ میں آپ پرماتما کی سنگت جو چٹنگ سے لگری ان کو چھوڑ کر تین لوگ اور بھون چطور دس کوئی نہیں ست سنگی ست سنگی کون ہے جو سکسم بید کی آدار سے سادنا کرتا ہے اور سکسم بید پرماتما نے سوئے ما کر دیا ہے گیتہ دے چیارس لوگ بتیس میں سوش کیا ہے کہ پرماتما اپنے مکمل سے جو بھانی بولتا ہے اس وانی میں وہ تتوہ گیان ہوتا ہے اس گیان سے پرماتما پرابتی ہوتی ہے پھر سب کرم ختم ہو جاتے ہیں باپ کرم نشٹ ہو جاتے ہیں سب کرم سٹارٹ ہو جاتے ہیں اب گیتہ ہم پڑھتے رہے وید ہم پڑھتے رہے ان ماکھر میں یہ بتا گیا کہ اس تتوہ گیان کو جس سے موکس ہوگا سارا سکھ پرابت ہوگا پرمسانتی ہوگی وہ تتوہ درسی سنتوں سے پوچھو وہ گیان اس کے بعد پرمسور کے اس پرمپت کی خوز کرنی چاہیے جان جانے کے بعد صادق پھر لوٹ کر سمسانوں نہیں آتے تو بچوں اس کی وشش کرپا ہے بہت جبردست رضا ہے اس کو بنا کر اکشو گریب داستی کہتے ہیں کوئی حیرے پر لے پار کا جو بیدک ہے صدقار کا کوئی حیرے پر لے پار کا جو بیدک ہے جھنکار کا جیسے ایک دھن ہے یہ ایک ساتھ دسوامیوالے کہتے ہیں ہم دھن سنتے ہیں دھن اس شریر کے اندر جو دھن ہے جو جنکار ہے وہ سب ہی کال کی دھن اسنک پر کار کی دھن نہیں وہ پرلے پار ست لوک پینڈ اور انڈ کے پار سو دیش ہمارا ہے تو بچوں کوئی حیرے پر لے پار کا جو بیدک ہے صدقار کا پر لے پار اکیس برمینڈ اور سات سنک برمینڈ سے پار جو ست لوک ہے اگر کوئی کہے کہ میں وہاں کی بات جانتا ہوں تو بتاؤ وہاں کی اس جنکار اس دھن کا بید بتاؤ کیسی ہے وہ وار کارت ہے کال کے ظالم ہے پار کارت ہے ست لوک پہنچ گئے جو وہ پار ہے کوئی حیرے پر لے پار کا جو بیدک ہے جنکار کا وارہی گوڑک وارہی دت وارہی درو پر لاد ارت وارہی سکھ دیو وارہی بیاس وارہی پارا سر پر کاس گوڑک دت تاترے درو پر لاد سکھ دیو رشی پارا سر جیسے بیاس یہ سب پر لی سائیڈ ہیں کال کے جال میں ہی ہیں وارہی درو پر لاد ارت وارہی نارد سارد سیش وارہی بھرتری گوپی چند وارہی سنک سنندن بند درو پر لاد ارت درو پر لاد ارت نارد شاردہ اور گوپی چند سا بھرتری اور سنک سنندن یہ سارے ارلی وارہی کال کے جال میں ہی ہیں وارہی برما وارہی اند وارہی وشنو اور سینس کلا گو بند برما یہی ہیں اندر یہی کال کے جال میں ہے وشنو اور سینس کلا گو بند یہ تو ہی کال خود ہے سینس کلا وارہ آزار ہو جاگا وارہی یہ سب کال کے جال میں ہی ہیں ارلی سائیڈ ہیں وارہی شیو سنکر جو سنب وارہی دھرم رائے آرم وارہی شیو سنکر وارہی دھرم رائے جو لکھا کرتا سب کال وارہی دھرم رائے دھردھیر پرم دھام پہنچے کبیر رگ یدو شام اتھر ویبید پرم دھام نیلہ حابید کہ پرم دھام کے اور پرماتما سویم آئے تھے وہ سویم ہی جاتے ہیں اور سویم ہی اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں رگ یدو شام اتھر ان میں اس پرم دھام کا بھید ہے ہی نہیں گیان ہی نہیں ہے وہ آجانے کی وید ہی نہیں کہ اس کا کسی کو وار پار نہیں ہے کہ اللہ پرماتما آئے انہوں نے یہ گیان بتایا بچوں پرم پتہ پرماتما کو ٹھیک سے سمجھو جب تک اس کو ٹھیک سے نہیں سمجھوگے آپ بھگتی پر لگے رہو گے تو ابھی بچھلی تو جاؤ گے کبھی نہ کہ وہ کال کا دعو لگ جاؤ گا اس لئے آپ کو بار بار رہ رہ کریں یہ عدود گیان سنایا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے آنکھ کھوڑ لو یہ بار بار دعو نہیں لگے گا آپ کو یہ مارک فرش پرماتما سنا رہا ہے یہ پہلے آپ کو سب گیان سنا دیا سارے فرمان دکھا دیئے تو آج آپ جو داس کہہ رہا ہے نا کہتی کڑوی کڑوی رہا ہے پہلے یہ ساری جوٹھی لگا ہوں آپ کو جو آج کہتی ساری ساچھی لگے ہر کدی سنکیت سمجھن لائے گیا آپ تو اس پرم پتہ کی بکتی ڈٹ کہ کروئی بھے پہ اس لئے آپ کو یہ فورش یہ سلیبس ہے یہ داس آپ کو کرواتا ہی رہے گا یہ آپ کو صدا ہی کروائے گا کیونکہ آخری سانس تک آپ سکولو عزبت کرو گے تو آپ کو پڑھائی پڑھ نہیں پڑے گی اس سلیبس کو یاد رکھو گے سنتے رہو گے تو جب اگزام آپ کا ہوگا آپ کی پریشہ ہوگی ان کے آدار سے ہی بچ پاؤ گیا اب کیا بتاتے ہیں بجن کرو اس رب کا جو داتا ہے کن سب کا وہ ہے کون وہ رب کیا بتا ہے تت کہن کو رام کبیر ہے دو جا نہیں دیوا درما وشنوم حیث سے جاکی کرتے ہیں سیوا جب تپ تیرت تھو تھری جا کی کیا آسا کوٹی یگ پون دان سے یہ مکٹے نہیں فانسا کہ یہ جلسہ دناؤں کیا جب اور تپ ساسطر میں جو نہیں پرمانی تے وہ جب اور وہ تپ اور یہ تیرتوں پہ جانا یہ سب تھو تھری ورث بیدہ اب ان کی کیا آسا کوٹی یگ پون دان سے یہ مکٹے نہیں فانسا یہ دی آپ کروڑوں دان کر لو یگ کر لو جب تک ستگو نہیں ملے گا ساسطر نکل سادنا وہ بتاوہ نام نہیں ملے گا تو دان کیا وہ مر جاگا یگ کریون کا فل مل جاگا موکس نو کا نو رہ جاگا نو اسی کال کے جال میں پسے رہ جاؤگی جب تپ تیرت تھو تھری جا کی کیا آسا کوٹی یگ پون دان سے یہ مکٹے نہیں فانسا یا کال کی فانسی نہیں کٹے انتے ہیں کوٹی یگ اور پون دان کر لیا ہوں اس کا فل بتا دیا یہاں دینو ہالین ہے یو مٹے نہیں زگڑا وابنا پنت کی باٹ ہے پاوے کو زگڑا کہ جیسے دان کر گیا یہاں دے دیا سرگ میں کھا لیا جب تک آپ ستگرو کبھیر بگوان کی شرم نہیں آتے پورے ستگرو کے مادلوں سے ستی وقتی مریادی تلی کرتے تب تک پرانی کے اوپر کسی کی وقتی کرتا کسی کا عدھکاری سے نام لے رکھا تین لوگ یک کس برمانڈ والے سے اس کو دونوں کرم بھوگنے پڑتے ہیں وہ پاپ کا ٹرنگی عدھکاری ہے بھگوان ہی نہیں ہے تو ان کے جو مارک درسک ہیں ان کے سنت ہیں ان کے دوارہ بھگتی سے سادنہ سے پاپ نہیں کٹے وہ بھوگنے پڑتے دونوں سورگ میں پن اور نرک میں پاپ یہاں دین والین ہے یو مٹن ہی زگڑا وہ بنا پنت کی باٹ ہے پاپ کو دگڑا پرماتمہ کے گھر جانا ہے ست لوگ جانے کے لیے کوئی وشیش راستہ نہیں ہے پرماتمہ کبیر جی اپنے ساتھ لے کر آپ کو جائیں گے بن اچھا جو دیت ہے سو دان کہاو ہے اور پلچہ ہے نیتاس کا وہ امرہ پر جاو ہے جو ستی بکتی کر رہے ہیں پورے ستگو اسے دکشاوی لے لی ہے وہ بھی دان اس طرح کریں جیسے دان کر دیا اس کا پرتیفل میرا یہ کام ہو جائے میں اتنا دان کروں میرا یہ کام ہو جائے میں پاٹ کراتا ہوں وہ تو وہیں برابر ہو جائے گا اور بن اچھا جو دیتا ہے کسی منو کامنا کے لیے نہ دے اپنا کرتے ہو کرم سمجھ گئے بغت کا دان کرے وہ دونوں پڑھ دے گا یعنی آپ کا کام بھی سریں گے اور اس سے آپ کو موقس بھی ملے گا سکل دیف نو کھنڈ کے ستری جن جیتے سو تو پد میں نہ ملے گدہ گم چیتے پرسوران جی کوئی بہت بڑی مہمہ پرابت ہوئی تھی کہ اس نے اکستریوں کو کتی کٹ دیا تھا گدہ سے پرسے کے ساتھ کیونکہ جب انسان کے پاس سائی سوی دہا ہو جاتی ہے وہ بھکوادی ہو جاتا ہے کوئی بھی ہو جائے اکستری ہو جائے بین اکستری ہو تو یہ دسمہ دان ایسے ہی کرتے یہ کال کے اوتار جیسے کرسنہ گنس کسی تاروں اور مارے سینس راوا پرسوران مارا اکستری مارے تو یہ تو سمادان ایسے کرتے ہیں پاپیوں کو مار دیتے ہیں لیکن یہ سمادان نہیں ہے اور پرماتمہ اپنے داتوں گیان سے بھکواد چھواتے ہیں اور ان کے کرموں کے مشاروں کوئی دنڈ دیکھتے ہیں سکل دیپ نوکھنڈ کے اکستری جن جیتے ہیں سو تو پد منا ملے فیدہ گنا چیتے ہیں کوٹی انچا پر چھوی جندی نی دانا پرشوران اوتار کو کی نی کر باگا کنچن میر شمیر رے آئے سب ماہی کام دینو کل ورک شرے سودان کرائیں سور نرمونی جن سے وہی سن کا دک جاویں سیس سیس مکرٹت جاکا پار نہ پاویں برما وشنو محیس رے دیوہ درباری سنکھ کلپ یگ ہو گئی جاکی کھلی نہیں تاری سر وکلا سم پور نارے سب پیرن سر پیرا انت لوک منگاز ہے جاکا نام کبیرا پرلے سنکھ اسنکھ رے فلما ہی بھی ہانی گریب داسن جنام کی مئی ماہ و جائنی بچوں اب بتا دیا کہ کون ہے وہ پرماتما کس کی وقتی کریں اوگت رام کبیر ہے چکوے اویناسی برما وشنو وجیر ہے سیوکرت خواسی اوگت رام کبیر ہے چکوے اویناسی چکرورتی آل راؤنڈ سب کے اوپر جس کا ساسن ہے تیری سب پر سائب بھی ہے تیرے پر کوئی سائب نہیں اوگت رام کبیر ہے بیو سر ناد بن سور پور سنکھا سنکھا دیکھ سنگیت ہیں او چل گا ڈبان کھا سیس گھنے سرسوٹی اور لکشمی راجیں شاو تیری گورہ رٹے گھن سنکھ بڑا جائیں بچوں پرماتما کی مہمہ پرمپار ہے اس کو جتنا سنوگے اتنا ہی کم ہے اس کو بار بار سنو بہت گوڈ رحشہ آپ کو بتائی جائیں گے آپ کو یہ کورس پورا کرا جا رہا ہے سور تی نرتی سے پرکھن آوے ہے مہبوب سروائو دوار بار گھر چھوڑ گئی ہے جائے بسے بن کھوائو سور تی نرتی سے پرکھن آوے ہے مہبوب سروائو کہ اس کو ہم دیکھنے مطر سے پہچان نہیں سکتے اتوست گرو میں لے اس کی پہچان کرا ہوا ہے جیسے آج آپ کو کرا دی گئی ہے پرماتما اپنے ساتھ رہا کرتے تھے ایک سو بیس ورس رہی اور عام اس کو پرکھ نہیں سکے کہ دانک یہ جلاحہ کبیر یہ ہمارا مہبوب ہے یہ ہمارا بھگوان ہے اس کے ساتھ کھستے تھے اس کے ساتھ برود کرتے تھے بیواد کرتے تھے اور دنگلوں میں جا جا کے گن من پرکار کے بیس بنا کے گری پوری نات پڑھ کے اسی کو کھوزتے تھے اور اسی سے بیواد کرتے تھے سورتی نرتی سے پرکھن آوے اے مہبوب سرو آوو دوار بار گھر چھوڑ گئی جائے بسے بن خو آوو بیک بنائے بہے باورنگی کے نیاں بھوت اب ہو 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 ‫ کا می کرو دی بنگ من جارہ تھوڑا لوپ نیمو ہو ہو پتا بیویک اکسماسی ماتا جن دور کیا دل دروہاو مانڈیا کھیت نیت یس گاؤں ستگر پکڑیا لوہاو چودہ بھون گاؤں سب چھوٹے دل ہی اندر جویاو اینج دھام درس دل ماہی برم کرم سب کھویاو سید جا ادر سنگا سن عویگت تڑیا پد میں سویاو انحد تاری لگی ہماری عجو اکل سے دھویاو ستگر دانی ملے بنانی بیج ابے پد بھویاو انحد تاری لگی ہماری عجو اکل سے دھویاو دیو درشتی کھلی ہماری سار سمد سے دھویاو گریب داسگای تری لپی سیس پیٹی مرویاو سورتی نرتی شے پرکن آوے اے محبوب سرو آو کہ وہ سورتی نرتی شے نہیں سمجھ ماتاو یہ بھگوان ہے کہ وہ دیکھنو مات رہتو تو یہاں بتا ہے کہ دیو درشتی کھلی ہماری سار سمد سے دھویاو ہم نے اس کو سار سمد کا جاب کر کے اس مالک کی پرابطی کی دیو درشتی کھلی ہمارے کو گیان سمپون ہوا تب اس کی پہچان ہوئی گریب داسگای تری لپی سیس پیٹی مرویاو ہم نے پھر اس سار سمد کا یا گائتری جاب کری لپی دیکھو گانے گیت روپ نہیں ہے یہ یہ سکسن لید ہے اس کو بہت اچھے ڈنگ سے سمجھنا پڑے گا اور سمجھانا پڑے گا لوگ گائتری پڑھ کے پاگل ہو رہے تھے مور کھونا رکھے تھے کان ہوئے اور وہ گائتری منطر کونسا ہے یزرویدہ دیت ستیس کا منطر نمبر تین ہے اس کا گھر اوم نام خود لگا دیا نکلیوں میں کسی گرند کے ایک سلوک دو اے کو ایک پنگتی کو پڑھنے سے موکس نہیں اگر اس یزرویدہ دیت ستیس کے منطر تین کے پڑھنے سے موکس ہو جا تو یزرویدہ دیتہ انمبر چالیس منطر پندرہ میں یہ سپس کیا ہے اوم کرتم سمر اوم نام کا جاب اپنا پرم کرتو سمجھ کر اور کلوے سمر یعنی ویشے اس کا سکت ساتھ سمجھ کرو اوم نام کا ذات اپنا کرتے ہو سمجھ گئے کام کرتے کرتے ہو اس کا سمجھ کرو گتہ دائے آٹھ سلوک سولہ میں بھی کہا ہے کہ میرا اوم نام ہے ایک اکثر بس نتھنگ ایلس تو وہ جاب کی تگاہ وہ نہ سمجھے یہ اسے ساری دنیا مورک منا دی سکول اومہ کیا بچے کیا اوم بھور بھویس ہوئے تت سویتر ہوگا پارشتے یہ کالنڈڑے دعا رکھے تھے ستگر ملے تو اچھا مٹ ہے پد مل پدے سمانا چل ہنسا اس لوک اٹھاؤں جو آدھی ہم رستانوں ستگر دانی ملے بنا نہیں بیج ابھیپد بویا وہ ہوئے بھائی کہ ستگر ملے تو ستی بکتی کا بیج بویا جو ہمیں اب ہے کرے گا نرب ہے کرے گا ست لو ہم جائے گا یہ گیان بھی آپ کو نرب ہے کرے گا کہ اس بھگوان کی اتریت کوئی بکتی نہیں کوئی بھگوان نہیں جو بکتی ہمیں پرابط ہوئی ہے اس سے الگ کوئی بکتی بھی نہیں ہے تو آپ نرب ہیں اور نرسن سے ہو جاؤ گے پھر کہتے ہیں دیو دشتی کھلی ہماری سار سبت سے ٹویا وہ گریب داس یا گائے تری لاپی لاپی میں نے جاپ نہیں جیسے موت بولانی جا دکھ گناہ ہو جا کئی بار ایسا ہوتا ہے اندر اندر آتما رویا کرتی ہے کسی کی قسک میں تو اسی پر کہا یہ گائے تری لاپی ہم نے سار سبت کا سمر ایسے کیا کیونکہ سار سبت کیا بتاتا ہے کیول پرماتما ہے اوپر اور وہ کبیر ہے اور جو وہاں نہیں پہنچے پھیر رہے گے تو یہ چکر پھیر شروع جاگا تو جب تک سار سبت آپ کو پرابط ہوتا ہے آپ اس یوگے ہو جاتے ہو کہ سچ موچ نتھینگ ایلس کیول کبیر اور ست لوگ یہ آپ کی آس تھا اتنی درد ہو جاگی اور اس کی اچھا اتنی زبردست لگ جاگی آپ کو کتی تڑپن لانگی جاؤ گے تو سمر جب سرو ہوگا سار شبت کا ابھی تو سروعات ہے جن کو ملا ہے کرتے رہو کرتے رہو یہ اپنے آپ ایسی پرچھتی پیدا کر دے گا کہ وہ کسک نیری بنے گی آپ کے در گریب دا سگا یہ تری ہلاپی ہلاپی مہنے ولاپ کرتے رہا تیسے روتے ہیں کسی کو جو گھنی گھجب کی چھوٹ لاک جا گھنانی جیہت میں بیٹا بیٹی باپ ماں پر جا اور ولاپ کریا کر رہے ہیں رہونا بھی بند ہو جائے تا اندر ہے اندر آئے آئے وہ لاپ ہے یہ تو ہم نے کہتے ہیں یہ سار شبت والی گائی تری پڑی اور یو کال شرپٹک کرویا کہ یہ تو نکل گیا میرے سے باہر گیا بچوں بہت بھونڈی بنا رکھی اپنے ساتھ بہت زبردست کتی ظلم کر رکھے ہیں آپ وشواس رکھو باس جو بتا رہا اتنا ہی کرو اور زیادہ چکر منا پڑو اب کیا کہتے ہیں پرماتمہ کی پیاری آتماؤ اس پرماتمہ کا سارا کام سسٹیمیٹکلی ہے چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں اس نے اتنے دن انتظار کرایا آپ کی جنب بھڑتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے آپ کے ساتھ رہے آپ پر نظر رہی جو بچہ گو کی نظر میں یوں سائیں کونسانت ہے بھگتوں کے پیچھے پہ رہے وہ بھگت وچن وگونت ہے جیسے گاہیں ہوتی ہے اپنے بچے کے اوپر ایک ٹک دیکھتی ہے چارہ چاری ہوتی ہے نا تو بھی ایک نظر اپنے بچے کو ہوتی ہے بچڑے بچڑی پہ اس کی طرف کوئی آ جاتا ہے یا شیف پھوپ آگا جاتی ہے کہ کیسے بھرے بچے کو تنگ کرنے آگیا تو بچو یہ تم بھگت تھے در اوپر لادر تم ہی تھے تمہاری دیسے تھے اور آپ در اوپر لادر سے بھی اوپر آگئے ہوئے آپ کو چھوڑ دیا داتاً چسس سال پہلے کہ پتا تھا یہ بالک سمجھ نہیں پاؤں گے ان کو کتنا کچھ کر لیں لیکن آپ جنبتے رہے مرتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے آپ کے ساتھ رہے آپ کیاستہ بنائے رکھے کہیں کہیں آپ کو اتنا سکھ دیا جیسے مان تو آپ نے لیا کہ کرسن جی تو ہو گیا پھر کرسن جی کا بہت نہیں تھا جب اس دکھنا دور کر دیتے یوں ساتھ تھا بچہ گو کے نظر میں یوں سائیں کو سمت بھگتوں کے پیچھے پھر یوں بھگت وصل بھگون یہ ہو بھگت وصل بھگون سب کے دکھ اس نے دور کرے رام کے کیا کرسن کی رام کرسن ساتھ ستکور سہجادے بھگتی ہیٹ انہوں بہے پیا دی رام کرسن بھی تو اسے ایک بچے ہے کیا وہ ہم سے جیدہ پیار کر رہے یا ان سے نہ کرے گا ان پاپت کیا جوڑا کھڑا ہو گیا جا کے اس مصر اس سے نے ٹھاڑا پڑیا یہ ستکرمہ کال میں تو ٹھیکہ لے لیا تھا اسی دن کہہ دیا تھا گیانی یا دوگ جی تروپ میں بھگوان آئے تھے کہ ان کا عیشہ بیڑا گھر کر دیوان بھگتی ماستہ نہیں رہ گی بھگتی ماستہ نہیں رہ گی تک یہ ست لوگ نہیں جان پاؤں گی لیکن سمرت بھی تھے اس کا باپ ہے اور اس نے دیکھ کے گذب کر دیا عذب کر دیا اور آج آپ کو ایسے پیک ٹائم میں لاکر مرس جیبن دے دیا تراب کے بھگوان چاہ رہے تھے دھکت دھونڈے ہو جبردستی کھوجی ہو کسی نے کوئی کارن بنا کر اور پھر سکسی تو شارجین گیتہ وید پرانوں کو ماننو تھے وہ آپ کے سمجھ دردی ہے ٹھاک ہے قویدوں کا نام نام سنیا تھا آمنا کدھے دیکھے نہیں تھے وہ کاغج کے ہیں کہتے سوننے پر لکھے رکھے شون میں لکھے ہوئے یا کوئی تامر پتر ہیں آپ پتا چلا یہ وید اور گیتہ چوتھی ککشاگیت پستک ہوگی پانچمی کی آپ کے لئے کارن نے کہا تھا کہ تو جاؤ جو جیت سمسارہ جیو نہ مانے کہا جیو تمہارا کہا نہ مانے ہماری اور اور بعد وہ کھا نہیں دوہ دس پنت کروں میں سا جا نام تمہارا لے کروں ہوا جا دوہ دس پنت نام جو لئی ہمارے موقع میں آن سموئی تیرت برت دیول دھام جب تب من لاؤ یعنی سارے اوٹے کام کروں اور پرماتمہ کا نام اور نسان ختم کر دیا آپ بھگوان بڑھ مٹھے ہیں کہتے جو سروپی کہیں نرنجنما ہی کرتا بھائی نے کہا میں بھگوان ہوں اور پھر ایک نہ کرتا دو نہ کرتا نوٹ ہے رائے بھائی یہ ظالم ہے اس نے قدیس ہر طرح سے دھوکھا کر رکھا ہمارے ساتھ اسی سمبند میں آپ کو ایک تھوڑے سے ویچار سناتا ہوں بلا مان چاہے برا مان ایک اچھی چالی چالت نے ست پرش بلا دیا آپ جنا لیا کچھ نہ سوچی ہکارتنے بید پران قرآن بڑھائے اوچھا کچھ دیا گیاںتنے سکسن بید کا بید چھپا کے گلتی کری مہامتنے رشی منی نراکار بتاوے ساکار کہیں پرانتنے اپنی میمہ آپ پیگائی سوچی ہکارتنے بجو یہ ایک سیمپل سا سبند ہے اس میں کتی پورا ایدیا سے گھڑ رکھا ہے اس کا یہ بھارا سمجھ ماہوگا ہے اچھی طرح ہے پہلے تو نہ آوا کرتا اتنا جتنا آ جاوگا اس میں اس کو کتی ننگا کر رکھا ہے مٹھی مٹھی بات پر اسے بلا مان چاہ برا مان اک اچھی چالی چالتنے ست پرش بلا دیا آپ جنا لیا کچھ نہ سوچی ہکارتنے رشی منیک سب کرت پشا اے بھگون ہمیں موک سے دیے تپ کروا کے راج دے دیا لکھ چو رشی مٹھوک دیے رشی منیک سب کرت پشا اے بھگون ہمیں موک سے دیے تپ کروا کے راج دے دیا پھر لکھ چو رشی مٹھوک دیے پانس تتو کی قید بنا کے اس کے اندر روکے دیے مو ممتا کی بیڑی ہلا کے جڑ کرم گڑے میں توک دیے کام کرو دے اہنکار لوگ کا خوب بڑا دیا جارتنے سد پرش بلا دیا آپ جڑا لیا کچھ نہ سوچی ہکارتنے ایک ماہی کا پتی مریا میرے بٹے کی تو خیر راکھیے نو ہاتھ تیرے ترزوڑے تھی ایک ماہی کا پتی مریا دکھ میں متھا پھوڑے تھی میرے بٹے کی تو خیر راکھیے نو ہاتھ تیرے ترزوڑے تھی اس دکھیاں کا ایک بیٹا بٹے پدن توڑے تھی اپنے پوت کی خیر کے لیے تیرے دیدھان کو زوڑے تھی اس دکھیاں کا ایک بیٹا بٹے پدن توڑے تھی اپنے پوت کی خیر کے لیے تیرے دیدھان کو دوڑے تھی اس کے اگہ او بھی کھا لیا اس کے اگہ او بھی کھا لیا کتی کری نہ ٹالتن ست پرش بلا دیا آپ جنا لیا کچھ نہ سوچی کارتن ایک طرف تو کنس بنایا بنایا کرسن بھگوان توھی اپنے سوارت شد کرنے کو بنا دی چہروں خان توھی ایک طرف تو کنس بنایا اور بنایا کرسن بھگوان توھی اپنا سوارت شد کرنے کو یہ بنا دی چہروں خان توھی ستگر جی کی میرے ہوئی تب ہم نے تیری جان ہوئی اوچھی اپس نہ سائی یہ چھٹ گی برے کرموں سے آن ہوئی ستگر جی کی میرے ہوئی تب ہم نے تیری جان ہوئی اوچھی اپس نہ سائی یہ چھٹ گی برے کرموں سے آن ہوئی رام دیوانند دھن میرے ست گرو رام دیوانند دھن میرے ست گرو اُدھار دیا رام پالتنے ست پرش بلا دیا آپ جنہ لیا کچھ نہ سوچی ہی کار بچو کھیک سے سمجھنے کے لئے پڑی آفت ہے یہ اتنی ہی باتیں وید پران اور قرآن انکمپلیٹ گیان دے دیا اور سکسم بید قطی نشت کر دیا یا گلتی کری مہان تن رشی منی نراکار وطان اور ساکار کہیں پران تن اپنی مئیمہ آپ پرگائی یہ جیم کہیں بگوان تن تپت سلاپ ہے ان کو کتنا کشت دیتا بون کر کھاتا ہے جیو کیے گھنے کارتن ہیں رشی منی سب کریں تپشا اے بگوان ہمیں موکس دیئے موکس کے لئے کرنے لگے تھے بچارے بگتی انکمپلیٹ تھی تپشایں ہوگی اوہ نام کا جاپ سے پھر ملوک میں چلے گئے تپسے پھر راجہ بنا دیا تپسے راج دیا تپسے راج راج مدمانم زنم تیسری سوکر شوانم تپسوی پہلے تپ جب کشت نے ریٹھا ہوئے راج جا بڑے تپسوی تھی بھی زیادہ دکھی رہے گا اورہ نہ سکھی لکھے یہ کبھیری صاحب کہتے ہیں تندر سکھیا کوئے نہ دیکھا جو دیکھا سو دکھیا ہو ادھے است کی بات کر من سب کا کیا ویوے کا ہو سب کا کیا ویوے کا ہو گاٹے بادے سب جگ دکھیا کیا گرستی بہرا کی ہو سکھ دیو نے دکھ کے ڈر سے گرب میں مایا تیگی ہو جنگ میں دکھیا یوگی دکھیا تپسوی کو دکھ دو نہ ہو آسا ترشنا سب میں گا پہ کوئے مہل نہ سو نہ ہو کوئے مہل نہ سو نہ ہو ساچے کہوں تو جگ نہ وانے یا جوٹے کہیں نہ جائی ہو برما وشنوں تھارے شب جی دکھیا جن یہ رہا چلائی ہو جن یہ رہا چلائی ہو سورپتی دکھیا بھوپتی دکھیا رنک دکھی بھپریتی ہو سورپتی دکھیا بھوپتی دکھیا رنک دکھی بھپریتی ہو کہے کبیر اور سب دکھیا ایک سنت سکھی من جیتی ہو سنت سکھی من جیتی ہو تب در شکھیا کوئے نہ دیکھا جو بے کیا سو دکھیا ہو ادھے است کی بات کریں تھے من سب کا کیا ہمیں بے کا ہو سب کا کیا ہمیں بے کا ہو شورپتی دکھیا بھوپتی دکھیا رنک دکھی بھپریتی ہو کہے کبیر اور سب دکھیا ایک سنت سکھی من جیتی ہو سنت سکھی من جیتی ہو آپ من جیتی سنت ہو چکے ہو تیسرے دن مالک کی سیوہ تنمندن قربان کر رکھیا سب کو آج چھوڑ دی کے اور موکس باغ رہے ہو جو داش بتانا چاہا تھا کہ جنگم دکھیا یوگی دکھیا تپس وی کو دکھ دونا ہو تپس شاکر جب دکھی راج کر مہا دکھی بچو یعیتہ بجلی پڑھ لی تھی جھوٹھے سکھ کو سکھ یہ مان رہا منمود امینہ سکھ ماننا تھی یہ بارا جیون نرک کرنے والے تھی یہ سارے آئیٹم کتے اندر دا راج کاغ دا مشٹا اندر شوڑک کا راجہ وہ راج بھی ہمنا کتی ضرورت نہیں آپ کیا بتاتے ہیں اس کو دہان سے ویچار کری ہو رچی منی سب کرت پس شاکر پگوان کی لئے قربان روئے ہو گار دیا سریر مٹی چڑ گی پر کسائی نرستہ دنا دے رکھا تھا انگو آپ بھی تو ایسی رہے ہو کبھی انکبیش رچی منی سب کرت پس شاکر اتنا دو خیبات اتنا دوست ہے جس کو ہم بگوان مان رہے تھے اپسات سمبر بھر بھر بھی نہیں ہے یہ کوئی جس کو ہم بگوان مانتے ہیں رچی منی سب کرت پس شاکر یہ دیکھو پالو پر جاتے ہیں بیچارے عمر ناس پہ جاتے ہیں قیدار ناس پہ جاتے ہیں مرجیاں بس سے کچھ ہو جا کہ بگوان کی چاہ ہے پر ان جڑے ڈوڑتے ہیں کیوں ملنا دکھو جی ملتا ہوتا تھا کی ضرور تھی بگوان ناہ کے ساتھ چیرا بتان کی کیا ضرور تھی کا گریب تاس دین اتنا موٹا گرن درچب کی اور کیا ضرور تھی رام پال کو یہ بران مٹی کروان کی بچوں آخری سانس تک لڑواں جب تک سانس تے رکھے بے سگیا مٹی کار جاتی آج کھتا جا پر ماتمہ کا شرپ پنجا گرن دیو کا وزر ساتھ حداس کے اب کیسا ظلم کر رکھا پرشیم انہی سب کرت پشا اے بھگوان ہمیں موک سے دیئے تپ کروا کے راج دے دیا پھر لکھ چورہ سی میں ٹھوک دیئے پالس تتو کی قید بڑھا کے یوں شریر اس کے اندر روکے دیئے اس میں کبھی بیماری کبھی روگ کبھی کوڑ کبھی ٹینسن سو سمجھے اس میں یوں ایک نعرہ کوڑ دے دیا موممتہ کی بیڑی ہی لاکھ ہے جڑ کرم گڑھے میں ٹوک دیئے یہ موممتہ کی بیڑی ہے دیکھتی کو نا لیکن دو یاری بیڑیوں سے بھی زیادہ طاقت ہو رہی اور یہ کرم آرے شرم گل میں باندیئے جسے کرے گا اسے وہ لے جڑ کرم گڑھے میں ٹوک ایک الگ شلوہ گڑھے مور باندہ کرتے تھے بیڑھیوں پہ آتھا ٹکڑی پایا کے بیڑھی ایک اور باندیا کرتے تھے اسے انہوں نے ٹوک باندہ آرتے گڑھے مٹا دی جاتی تھے مہا پر آدھی گیا کام کرود اینکار لوب کا خوب بنا دیا جارتنے ست پرش بلا دیا آپ جنا لیا کچھ نہ سوچھی کالتنے ایک مائی کا پتی مریابا دکھ میں ماتھا پھوڑے تھی ایک بہن کا اور دکھ میں تیرا جوانی میں چھوٹا سا بیٹا تھا وہاں دکھ میں ماتھا پھوڑے تھی رگ لے تھی اور تنے بھگوانوان ریکار کے جوستہ کو اور کال کسائی کا گھر کھیر مناوے میرے بیٹے کی تو کھیر راکھیے نو ہاتھ تیری تزوڑے تھی بتاؤ کسائی کا گھر اور یہاں بینٹی ہم کریں بیان نہیں تھا بھائی پتہ بھی نہیں تھا بچوں کرا کس کا گھر ہو یوں یہ دکھا تھا یوں یہ کھا ہو تھا میرے بیٹے کی تو کھیر راکھیے نو ہاتھ تیری تزوڑے تھی اس دکھیا کا ایک ہے بیٹا بیٹے پہ دن توڑے تھی اپنے پتر کی کھیر کے تاہی ترتے ہی دھام پر دوڑے تھی اس کے اگے او بھی کھا لیا اس کے اگے او بھی کھا لیا کتی کری نہ ڈالتن ست پرش بلا دیا آپ جنانیاں کچھ نہ سوچی ہی کارتن دیکھو ایک طرف تو کم سے بنایا بنا کرشن بھگوان تو ہی دیکھ کال کے جال کو کبھیر صاحب نے کتی دانا دانا گن رکھا بچوں سوچ سمجھنا اب آپ یہ کٹو وچن ست وچن کٹو ست سہن کرنے یوں گے ہوگے آپ کے لئے اب یہ مصری سے بھی مٹھی باتیں ہوگی ہیں اور پڑا رمبہ آپ کو یہ کنین لگ گئے تھی یہ کیسے ہو سکتا کرشن ایسا کیسے ایک طرف تو کنس راکسس بنا دیا من مورتی خراب کر دی دوسری طرف کرشن بنا گئے بیج دیا کرشن نے کنس مار دیا یوں ایروپا کیا اور ساری پبلک اس کے پاچھے لگی کرشن بگوان کرشن بگوان رے یوں تو کرشن تو چلوے کہاں انہیں کمن مارے تھا یوں تو ایرو بننا سباوک تھا ان فلموں کے اندر یہ نقل ایرو وہاں اس فلم مارے روسیم ایرو بن جا ہاں تو اتنے بودی برشت ہوگئے ان نگا پچھا ہوگئے کرشن بگوان میں دیکھتا تھوڑا بہتا رات تا دید اس کے دو چلو مارے کچھ تو سارا دیا اور یہ کہ نقلی ناچنے گانے والے واکھنڈی اور ہاں کیا بات کہی بس قربان ان ایرو نے اپنا فین اور فیورٹ ہوگئے نہیں کال کال جال بہن کر ہے بچوں سمجھ لو یہ باتیں کہنے سننگی نہیں یہ کربان کی ہیں دھیان سے سمجھ لو ایک طرف تو کنس بنایا بنایا کرشن بھگوان تو ہی اپنا سوارت صد کرنے کو بنا دی چاروں کھان تو ہی ان کے ٹھکانے دان کھات رئیے کشت دکھ دینے کے لیے چوڑا سی لاکھ پرکار کی چار کھانیوں میں چوڑا سی لاکھ پرکار کی جیو پیدا کرنے آپ دیکھو ستگر بنا آیا ہے ستگر بنا یہ دکھ کونڈ دور کریں کونڈ بتاو اس اتنے زبردست گیان ستگر جی کی میرے ہوئی تب امن تیری جان ہوئی ستگر جی کی دیا ہوئی تتوہ گیان پرابط ہوا تو تیری جان کاری ہوئی تُو کسائی اور تیرے اگر روار تو بھی کھاوئے رکھ شرکشہ ہوتھی ہماری کال کسائی ہست ہے سروہ لوگ کو کھائے انکس نرگن نام کا ستگر گر پکڑا جائیں کال دو پیسے پیسنا جورا ہے پنیہار یہ دو اصل مزدور ہیں میرے کبیر ستگر کے درواز ستگر جی کی میرے ہوئی تب امن تیری جان ہوئی اوچھی اپاسنا ساری چھٹ گی برے کرموں سے آن ہوئی اوچھی رام دیوانند دھن میرے ستگر رام دیوانند دھن میرے ستگر رام دیوانند دھن میرے ستگر او دار دیا رام پالتن ست پرش بلا دیا آپ جنا دیا کچھ نہ سوچی ہکاالتن بچو کلیجہ مو کا جب ساری دیاس کو کیونکہ میرے تو سامنا دنے سارا سنتا دیکھا ہے اور اب بھی اتنے بردیوان ہو جاؤ یہ کم تک اس کے سر پسند مرک نکت تک ڈھوٹی رہو گے کتنے کیوں اور تکے پھاؤ گے سمجھا ہے تسر پر پاؤ بہر نہیں رہا ساتھا یہ سنسار سمجھ دانا ہی کندہ شام دو پہرین اس کار نہ بابان مان رہی تھا اس کار کی سکھ نہ سکھ بان رہی تھا گند نہیں یہ سنسار سمجھ دانا ہی کندہ شام دو پہرین گریب داسیے وقت جاتے ہیں روگے ہی ست پہرین گریب داسیے وقت جاتے ہیں روگے ہی ست پہرین بچوں یہ سمجھ آتا چھوٹیاں ٹک کروانے جائیے پھر دوبارہ سرچا دے گی نہیں بازر جیسے پیسہ گزب کا سمجھ مانو سریج تتویہ گیان کمپلیٹ آپ سکھ ست ایسے اکرمدہ تار دے دیئے گروہ ٹھے گیان سنو بھگوان سنو اور اس کا سمادھان سنو قربان ہو جاؤ پرماتم آپ کو موکش دے آپ کی درمتی قطی ختم کر رہا ہے آپ نے سنو مرکے ست سائے